ہم آئے ہیں چھٹ پوجا کے لئے فل لینے دیکھیں یہاں پر بھیڑ جبردست ہے یہ ہم منڈی میں ہیں اپنا اپنا اللہ گندہ آج ہے فل بیچنے کا اور جگہ بھیڑ کر بھیڑ کیلہ بیچنے والا فل بیچنے والا سب اپنا الگ الگ چل رہا ہے پورا منڈی لگا ہوا ہے فل کا منڈیوں میں سب اپنا ٹینٹ لگا لگا کے لگایا ہوا ہے جن کا پہلا آم بھی آ گیا ہے یہ رہا ہے کھالی امیوں کے سل پھلا ہوگا ہوں بھائی آگر بھیڑ سے ہم فل لے کے نکل چکے ہیں یہ رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بھیڑ تھی فرنٹس فائنلی ہم نے لے لیا چھٹ پوزہ کا پرشاہت کے لیے فل اور اب ہم چلیں گے گھر تو فائنلی ہم اپنے بائیک کے پاس آ گیا ہیں فل لے کے بہت زیادہ کا بھیڑ تھا پھرنٹس پا پریوک ابھی تو میں کم دکھا پیا ہوں کچھ کچھ دکانوں پہ فل کے تو ایسی بھی رومڑی ہے ہے اسی میں لوگ کچھ پھل لے رہے ہیں کچھ چورا رہے ہیں کچھ کچھ کر رہے ہیں ایک جگہ تو اتنا ہمارا پی ٹی بھی ہو گیا تھا تو فائنلی فرنٹس ہم لوگ پوزہ کا پرشاہد لے کے اب گھر کے طرف نکل چکے ہیں ہمارا پھرنٹس ہم گھر پہ پرشاہد ہو گیا رکھتے آپ ہی جا رہے ہیں کچھ دیکھتے ہیں پپپو بھائی ہم تو مل گئے یہ بہت دینوں سے مطلب ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے اب یہ ہی رکسہ چلاتے ہیں وہ ہی رکسہ بات کی رہے ہیں پپپو بھائی سے مل لیے اب چلتے ہیں اور یہ رہی میری گاڑی کھڑی ہے سامنے چلتے ہیں سب سے اچھا اس روڑ پہ نہ اتنا سکون ہے بہت آرام سے گاڑی چلائی ہے اور چلتے رہیے چلتے ہیں خوبصورت شاہد کہ آپ آؤ کے تکنا خوبصورت کیا ہے سوری بھگوان تا کا اپنے بیٹا کا اکی بھولتا ہوں اور یہ اچھا نشتہ ہر جگر خیر کھولا اور یہ رہا ہے شوریہ دیو کالن کی پجا ہوگی چبرتست فیو ایک چھوٹا سمندیر یہاں پہ ہرنوان جی کا اور شیو جی کا موٹی دیکھیں تو فرینڈز لوگ ہیلز پہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں سنسیٹ دیکھنے اور یہاں پہ گاؤں میں دیکھئے کھیتوں کے بیچ میں سنسیٹ کتنا خوبصورت ہے بہت ہی پیارا اتنا اچھا سنسیٹ تو کہیں نہیں ملے گا